السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس اریکنیڈا کے بارے میں پڑھیں گے جس میں آتے ہیں سپائیڈرز، مائٹس، ٹکس اینڈ سکورپینز اور یہ وہ کلاس ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ ایسے ہوف و حراستہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے؟ لیکن بیسیکل یہ ایسا ہوتا نہیں کیونکہ اس کے جو 90% ممبرز ہیں وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں یہ ان کی ایولیشن کہاں سے ہوئی تھی وارٹر سکورپینز سے جو کس کلاس سے بلانگ کرتے تھے کلاس میرو سٹومیٹا سے اچھا اب ان کے جو سب سے پہلے ڈیویلپ ہوئے تھے نا اینیملز وہ اکویٹک تھے ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں سیلورین پیریڈ کے دوران ان کے فوسلز ملے ہیں سیلورین پیریڈ کب سے کب تک تھا 405 سے 425 ملین یئرز اگو لیکن اب جو ہمیں فوسلز ملے ہیں نا وہ صرف اکویٹک تھے یعنی کہ تب تک یہ سارے اینیملز جو تھے نا یہ اکویٹک انوائرمنٹ میں رہتے تھے پھر ڈیوونین پیریڈ ڈیوونین پیریڈ 350 سے 400 ملین یئرز تک تھا ٹھیک ہے؟ تب ہمیں ان کے جو فوسلز ملے نا وہ ٹرسٹریل فوسلز تھے یعنی کہ یہ سکورپینز کی بات ہو رہی ہے صرف ٹھیک ہے؟ باقی جتنے یہ تینوں اریکنیٹس تھے نا سپائیڈرز، مائٹس، ٹکس یہ کاربونی فیرس پیریڈ کے دوران ان کی ایولیوشن ہوئی تھی اور ان کی جو ابننس تھی نا وہ بھی اسی پیریڈ کے دوران تھی 280 سے 345 ملین یئرز اگو اور آج کل بھی یہ پریزنٹ ہیں وارٹر کنزرویشن اب دیکھیں یہ کویٹک سے آئے ہیں ٹریسٹیل انوائرمنٹ میں تو ان کے لیے وارٹر کنزرویشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے سو ان میں ہم ایک فنومینا دیکھتے ہیں جو کہ ہے پری اڈاپٹیشن پری اڈاپٹیشن کیا ہے کہ ان میں ایک سٹکچر پہلے سے پریزنٹ ہے ٹھیک ہے ایسے انیمالز جن میں ایک سٹکچر پہلے سے پریزنٹ ہو اور جیسے ہی وہ دوسرے انوائرمنٹ میں موو کریں جہاں پہ ان کو اس کے اکارڈنگ اڈاپٹ کرنا پڑے تو وہ سٹکچر جو ہے وہ ان کی ہیلپ کریں ٹھیک ہے ہیلپ فل ہو ان پرموٹنگ ریپورڈکٹیو سکسس یعنی کہ وہ وہاں پہ سروائب کر جائے اور ریپرڈیوز کریں تو اس کنیشن کو ہم بولتے ہیں یہ پری اڈاپٹیشن ہے اب ان میں ایک سٹکچر جو ہیں وہ پری اڈاپٹیڈ ہیں گیس ایکسچینج کے لیے انٹرنل سرفیسز پریزنٹ ہیں اپینڈجز ہیں لوکوموشن اور فلائٹ کے لیے اور ویکس ڈیپوزیشن ہے اپی کیوٹیکل میں یہ کیوں ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی فیڈنگ کیسی ہے یہ کورنی ورس ہوتے ہیں یعنی کہ میڈ پہ فیڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ جو سمال آرثروپورڈز ہوتے ہیں ان کو اپنے چیلی سرہ کی ہیلپ سے ہولڈ کر لیتے ہیں گٹ ٹریک میں انزائمز ہوتے ہیں جو سپریے کے اوپر پور کیے جاتے ہیں اور پارشلی ڈائجسٹڈ فوڈ کو یہ لے جاتے ہیں مووت میں اور کچھ کیا کرتے ہیں انجیکٹ کرتے ہیں انزائم سپریے میں چیلی سرائے کے تھو اور یہ کیا کرتے ہیں پارشلی ڈائجسٹڈ اینیمل ٹیشو کو پھر بعد میں سک کر لیتے ہیں یعنی یہ میڈ پہ فیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے گٹ ٹریک ان کا تھری پورشنز میں ڈیوائیڈ ہے فور گٹ ہے میڈ گٹ ہے ہائنڈ گٹ ہے فور گٹ انٹیریئر پورشن ہے نام انڈیکیٹ کر رہا ہے ہائنڈ گٹ پوسٹیریئر پورشن ہے اب یہ دونوں کیسے بنتے ہیں ان فولڈنگ آف باڈی وال سے ٹھیک ہے باڈی وال کی ایسے ان فولڈنگ ہوئی ہوتی ہے اس سے یہ ڈیویلپ ہوتے ہیں اور ان کی لائننگ کس سے ہوتی ہے کیوٹیکل سے لیکن جب ہم میڈ گٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کیوٹیکل نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ کیوٹیکل سے لائن نہیں ہوگی اب جو انٹیریئر پورشن ہوتا ہے نا فور گٹ کا وہ پمپنگ فیرنکس بنا دیتا ہے اور جو ہائنڈ گٹ ہوتی ہے یہ بیسیکل یہاں پہ کیا ہوتا ہے وارٹر کی ری ایبزارپشن ہوتی ہے میٹ گٹ جو ہوتی ہے وہاں پہ کیوٹیکل نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اور یہ لائن ہوتی ہے سیکریٹری اور ایبزارپٹیو سیلز کے ساتھ اور یہ جو سیلز ہوتے ہیں یہ سرفیس ایریاں انکریز کرتے ہیں ایبزارپشن کے لیے اور سٹوریج کے لیے اچھا اب من میں جو ایکسکریشن ہوتی ہے نا اس کے لیے ان میں دو طرح کی آرگنز پریزنٹ ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اکویٹک سپیشی ہے یا پھر ٹریسٹیل سپیشی ہے اچھا اب کچھ میں ہوتے ہیں کوکزل گلینڈز اور کچھ میں ہوتی ہیں ملپیجین ٹیبیولز سب سے پہلے کوکزل گلینڈز دیکھ لیتے ہیں یہ پیرڈ ہیں تھین والڈ ہوتے ہیں سفیریکل سیکس ہوتی ہیں جو کہ پریزنٹ ہوتی ہیں بلڈ آف باڈی سائنیسیز میں وال کے تھو نا باڈی وال کے تھو نائٹروجینس ویسٹ جو ہے وہ ابزاب کر لیا جاتا ہے پھر اس کو ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں لانگ کنولیٹیڈ ٹیبیول میں اور آوٹسیٹ ایکسکریٹ ہو جاتا ہے ایکسکریٹری پورس کے تھو ٹھیک ہے اور یہ ایکسکریٹری پورس کہاں پہ ہوتے ہیں بیس آف پوسٹیریئر اپینڈجیز پہ اب اریکنیٹس کیا ہے کہ وہ اڈاپٹیڈ ہوتے ہیں ڈرائے انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے بھی ٹھیک ہے اب جو ڈرائے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ بلائنڈ اینڈنگ ڈائی ورٹیکولہ بنتا ہے گٹ ریک کا اور یہ اس جگہ پہ بنتا ہے جہاں پہ جنکشن ہوتا ہے میٹ گٹ اور ہائنڈ گٹ کا اور اٹ لیڈ ٹو دا فورمیشن آف ملپیجین ٹیبیولز اب یہ جو ملپیجین ٹیبیولز ہوتی ہیں یہ ابزارب کرتی ہیں ویسٹ میٹیریل کو بلڈ سے ایمپٹی اس کو کر دیتی ہیں گٹ ٹریک میں اور وہ ریموو ہو جاتا ہے اوٹسائیڈ لائیجیسٹی ویسٹ کے ساتھ میچر ان میں جو ایکسکریٹری پروڈکٹ ہے وہ یوریک ایسیڈ ہے یوریک ایسیڈ فیوریبل کیوں ہے کیونکہ یہ ٹرسٹیل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اور وہاں پہ وارٹر کو کنسرف کرنا ہوتا ہے تو اس لیے یہ یوریک ایسیڈ سیکریٹ کرتے ہیں گیس ایکسچینج ان میں گیس ایکسچینج جب ہوتا ہے تو وارٹر لاؤسٹ ہوتا ہے بہت کام ہوتا ہے کیونکہ ان میں ایکسپوزڈ رسپیریٹری سرفیسز کام ہوتی ہیں اب گیس ایکسچینج کے لیے جو آرگن ہے بوک لانگس اینڈ ٹریکیا بوک لانگس سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہے موڈیفیکیشنز بوک گلز کی بوک گلز ہم نے کون سی کلاس میں پڑھے تھے میرو سٹو میٹا میں بوک لانگس کیا ہوتے ہیں کہ انویجینیشنز ہوتی ہیں وینٹرل باڈی وول کی اور فولڈ ہو جاتی ہیں سیریز آف لیف لائک لیمیلا میں ایر جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے ایر آتی ہے سوری سلٹ لائک اوپننگ سے سرکولیٹ کرتی ہے لیمیلا کے درمیان وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ گیس اکسچینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بلڈ میں اور ایر میں کیونکہ وہ کلوز پوکسی میٹی میں ہوتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے بوک لانگ بوک لانگ کی ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے یہاں پہ بلڈ فلو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ لیف لائک سیریز بنی ہوئی ہیں تو جب یہاں سے ایر گزرے گی اور بلڈ گزرے گا تو ڈیفیویون کے تھو گیس اکسچینج پوسیبل ہے اس کے علاوہ ان میں کیا ہے ٹریکیا ہوتے ہیں ٹریکیا کیا ہے سیریز ہے برانچ کائٹن لائن ٹیبیولز کی جو ایر کو ڈریکٹلی ڈیور کرتے ہیں باڈی ٹیشوز میں اچھا اب ٹریکیا چوہے یہ اوپن ہوتے ہیں سپائریکلز کی ہیلپ سے سپائریکلز کہاں پہ پر پیسنٹ ہوتے ہیں وینٹرل یا ڈومن کی لیٹرل سائٹ پہ سرکولیشن ان میں اوپن سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے ڈارسل کنٹرکٹائل ویسل ہوتی ہے جس کو ہارٹ پیک آ جاتا ہے اور وہ پمپ کرتی ہے بلڈ کو باڈی ٹیشوز میں سیلوم کیا ہے سیلوم ان میں ریڈیوس ہوتی ہے کیوٹیز میں جو کہ سراؤنڈ کر رہی ہوتی ہیں گونیرز کو اور سمٹائم کاؤگزل گلینڈز کو لارج ٹیشو سپیسز ہوتی ہے ٹھیک ہے جو بلاسٹو سیل سے بنی ہوتی ہیں اور ان کو ہم ہیمو سیل کہتے ہیں بلڈ باڈ کرتا ہے ٹیشوز کو اور پھر وہ پمپ واپس چلا جاتا ہے ڈارسل ایورٹا میں اور اس میں اوپننگز ہوتی ہیں ایورٹا میں جن کو ہم اوستیا کہتے ہیں اب اریکنیٹس کا جو بلڈ ہوتا ہے نا اس میں ریسپیریٹری پگمرز جو ہیں وہ ڈیزولو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ہیمو سائینین اس کے علاوہ اور اس پیریٹری پگمرز کے علاوہ ان میں امیبائیڈ سیلز بھی ہوتے ہیں جو دو چیزوں میں ہیلپ کرتے ہیں ایک تو بلڈ کلوٹنگ میں اور ایک باڈی ڈیفینس میں سینسری سٹکچر ان میں میکینو ریسپٹرز ہوتے ہیں کیمو ریسپٹرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایکزو سکیلٹن کی بہت سی موڈیفیکیشنز ہوتی ہیں جیسے پروجیکشنز ہیں پورز ہیں سلٹس ہیں جن کو ہم کولیکٹیو لی کہتے ہیں سینسیلا اس کے علاوہ ان میں سیٹا ہوتے ہیں جو کہ ہیر لائک موڈیفیکیشنز ہیں سرکولر ہوتے ہیں اور سوکٹس میں پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم ان کی ڈائیگرام دیکھتے ہیں سیٹا کی جب ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے مطلب وہ اپنی جگہ سے موو کرتے ہیں تو نرف ایمپلس انیشیئٹ ہوتی ہے جو کہ آگے سوسیٹ ہوتی ہے نرف سیلز کے ساتھ یہ دیکھیں آرٹھوپور سیٹا اور آئی کا سٹرکچر ہے سیٹا دیکھیں ہیر لائک موڈیفیکیشن ہے ٹھیک ہے اور ایک سپیسیفک ساکٹ میں پریزنٹ ہوتی ہے جب اس کی ڈسپلیسمنٹ ہوگی تو نرف ایمپلس جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا سیکنڈ کیا ہے یہ آئی کا سٹرکچر ہے اس میں یہ لینز پریزنٹ ہے ٹھیک ہے لائٹ سینسیٹیو سیلز ہیں نرف فائبرز ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی آئی کا سٹرکچر ہے جو کہ سم ٹائم ایمیج بھی بنا لیتی ہے اب کیا ہوتا ہے ان میں وائیبریشن ریسیپٹرز بھی ہوتے ہیں سپیسیفکلی ان میں وہ سپائیڈرز جو کہ ویبز بنا کے پریے کو پکڑتے ہیں تو ان کو ہیلپ مل جاتی ہے پریے کا سائز دیکھنے میں اور اس کی پوزیشن دیکھنے میں اس کے علاوہ ان میں ایک یا اس سے زیادہ پیر آف آئیز بھی پریزنٹ ہوتی ہیں آئیز جو ہیں وہ سم ٹائم ایمیج بھی بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن بیسیکلی وہ کیا کرتی ہیں مومنٹ ڈیٹیکٹ کرتی ہیں اور چینج اگر لائٹ انٹینسٹی مطلب لائٹ یا ڈارکنیس ہو رہی ہو تو اس کو وہ دیکھ سکتی ہیں مطلب سینس کر سکتی ہیں ریپروڈکشن ان میں کیسی ہے ڈائیوشیس ہوتی ہیں پیر چینجل اوپننگز ہوتی ہیں کہاں پہ ہوتی ہیں باڈی کی وینٹرل سائٹ پہ سیکنڈ اگڈومینل سیگمنٹ پہ اور سپرم ٹرانسفر ڈریکٹ بھی ہو سکتا ہے اور انڈریکٹ بھی ہو سکتا ہے جب انڈریکٹ ہوگا تو سپرمز وہ پیک ہو جائیں گے سپرمیٹو فور میں جس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا فیمیل میں کچھ میں کیا ہوتا ہے کہ ڈریکٹ سپرم ٹرانسفر ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کپولیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے کس کی ہیلپ سے پیڈی پاپس کی ہیلپ سے ڈیویلپمنٹ جو ہے ڈریکٹ ہوتی ہے ینگ ہیچیز ایز منیچر اڈلٹس اور سم سپیشیز میں پیرنٹل کیر بھی ہوتی ہے